ایک ٹیچر ہے ٹیچر وہ بہن ہے یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے ادارے کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے کہ ہم ٹیچر اپنی آواز سے ویڈیو بنائیں لیکن اپنا چہرہ نہ دکھائیں لیکن لوگ آواز تو پہچان سکتے ہیں اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کچھ شرباز بھی ویڈیو کو بھی سنیں گے اور غیر محرم بچوں کے والد بھی سنیں گے کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے یہ پہلی بات یہ کہ یہ ویڈیو کیا ہیں دعوتی ہیں دعوت ارشاد ہیں دینی تبلیغ ہے یا کیا ہے یہ ویڈیو یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہے آج کل آن لائن پڑھا رہی ہیں نا بارال پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو اگر کہیں ایسے کسی موقع پہ غیر محرم سے مخاطب ہونا ہو تو یہ حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہدایت بتا دی ہے کہ خواتین اگر کسی غیر محرم سے مخاطب ہوں تو اپنی آواز میں لوٹ پیدا نہ کریں یعنی بلا وجہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو بڑی عمر کی لیکن آواز کو کچھ توڑ موڑ کے ایسے شباب اور جوان بنتے ہوئے بننے کی کوشش کرے ایسا نہ ہو بلکہ اپنی سادہ آواز سے بلکہ تھوڑی اور بھی کڑک آواز رکھے تاکہ سامنے والا کہیں اس کی طرف ڈلکھنا نہ شروع ہو جائے یہ ہے عدب کسی غیر محرم سے بات کرنے کا جسے جانتا چاہتا نہیں ہے اب جہاں تک تعلق ہے اسکولوں کی تعلیم کا تو آن لائن تعلیم کے دوران ظاہر ہے کہ ویڈیو استعمال کیا جاتا ہے آن لائن تعلیم کے دوران آڈیو وائس میسیجز استعمال کیا جاتے ہیں تو خواتین کو ویڈیو میں تو یقین نہیں آنا چاہیے چاہے ان بچوں کے لیے ہی کیونہ ہو جن کو وہ پڑھا رہی ہیں کیونکہ وہ ویڈیو گھر میں مرد بھی دیکھیں گے تو اگر وہ اپنے ویڈیو کو بند کر کے جیسا کہ یہ اپنی روشندان بند کر لیا جاتا ہے اپنے ویڈیو کو بند کر کے صرف وائس میسیج کے طور پر یا آڈیو بنائیں وہ تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے انجائش ہے تعلیم کے نکتہ نظر سے مخصوص اب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کرتی رہیں تعلیم ہے اور اگر دین کی تعلیم ہے تو پھر بالاولا اس کی اجازت بالاولا اور اگر دین کی نہیں یہ سکول کی ہے اور ان کی مجبوری ہے کہ یہ ان کو بنا کے دینا ہوگا تاکہ بچے جو ہیں ان کو وہ ویڈیوز جو آڈیو ہیں آڈیوز مہیا کیے جائیں اور ان کے سکول کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہے اگر کچھ ایسی بات ہے تو انشاءاللہ آواز میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے رہا یہ کہ کچھ لوگ ہر حال میں آواز کو پہچانیں گے اور آواز کو پہچاننے کے بعد اگر کوئی گرابٹ میں اترتا ہے جیسا کہ ان کا اشارہ ہے کہ کوئی گھٹیا آدمی ان کو میسج کرنا شروع کر دے یہ وہ شروع کر دے تو اس کا علاج موجود ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے وہ جوتا ہاتھ میں رکھے اور ایسے آدمی کو دکھا دیا کرے موقع بموقع انشاءاللہ اس کچھ ایسا نہیں ہوگا اگر عورت اپنی عوال صحیح رکھے اپنا انداز صحیح رکھے دوسروں کو اپنی طرف بلا وجہ متوجہ کرنے کیوشش میں نہ رہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میں مائلات مومیلات خود وہ لوگوں کے طرح مائل ہوتی ہیں دوسروں کو مائل کرنا چاہتی ہیں ایسی عورتیں آپ نے ہمائے ابھی میں نے نہیں دیکھی لیکن آئیں گی ایسا نہ ہو اگر وہ بالکل صحیح ایک جنٹل پوزیشن میں ہوتی ہے صحیح معنی میں خاتون ہے اور وہ اپنی آواز کو صحیح طور پر رکھ کے اس طرح کی کوئی آرڈیو ریکارڈنگ کراتی ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی بلوقت اس کو ناجائز رابطہ کرنا چاہتا ہے کچھ اس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ آج اگر کوئی رابطہ کرتا ہے ٹیلی فون پکڑے جاتے ہیں رابطہ کرتا ہے ہر طرح سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے اور اس کو پولیس میں کسی بھی طریقے سے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے لہذا اس کی گنجائش ہے لیکن اسی قرآنی عدب کے ساتھ کہ اپنی آواز میں کسی قسم کی لوچ اور نرمی نہیں بلکہ تھوڑی سی ون پلس سختی رہے تو انشاءلہ تالا اس میں کوئی